ایک دفعہ سہارانپور میں جگڑا ہو گیا ایک جگہ تھی ہندووں مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ہندووں نے کیس کر دیا انگریز کا زمانہ تھا عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے تو دونوں طرف بات تپ ہی ہوئی تپ ہی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندووں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تو ہم قبول کر لوگے اور مسلمانوں سے یہ پوچھا تو ہندو نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آخرہ مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا تھا ان کا قبضہ ناجہ سے تو جب وہ عدالت میں تشریف علیہ مسلمان بڑے اتمنان کہا ہم جناب ساڑے حق کے فیصلہ ہونے چونکہ آج کال صرف سچ کو کون دیکھتے ہیں تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے ہوئے پہ خوش جج صاحب یہ زمین ہندووں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا گالیاں نکالنی شروع کر دو تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا سچ بول کے اسلام کو جتا تھا جھوٹ کے ساتھی نہ بنو سچ کے ساتھی جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کر ٹھر ہے پاپک شرکو جوہم جوہم ڑ Fourth کاری جوہم ڑبح ڑبح موسیقی